کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ حضرت دیرہ کی شہادت کا قم منا رہے ہیں حضرت دیرہ کی شخصیت ہمارے لئے اس ویہ اس کا ہے اور ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ ایام جس میں ہم جناب دیرہ کی شہادت کا قم منا رہے ہیں ان ایام کو ایام فاتمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو تقریباً بیر دن کے اوپر مشتمل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کی شہادت کے سلسلے میں دو طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں مشہور روایات دو طرح کی ہیں پہلی روایت وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم کی رہدت کے 75 دن کے بعد حضرت کی شہادت واقع ہوئی اور دوسری روایت میں جو اس سے بھی دادہ مشہور ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم کی رہدت کے بعد تقریباً پنچاندوے دن تک حضرت زہرہ دندہ رہی اور پنچاندوے دن کے بعد آپ کی شہادت مدینہ میں واقع ہوئی تو 75 سے لے کے پنچاندوے دن کا یہ تو 20 دن کا عرصہ ہے اس میں ہم سب حضرت زہرہ کا قم مناتے ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کی بیٹی کا قرصہ کے دیں لہذا یہ ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے جو مخصوص ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ ایام حضرت سے مخصوص ہیں تو اس کے کچھ اقراض و مقاصد ہوں گے اس کے کچھ اہداف ہوں گے ہمیں جب غم منانا ہے تو ہم ان اہداف اور ان اقراض و مقاصد کی طرف متوجہ رہیں حضرت نے مدینہ کی گلی گوجہ میں جو کچھ اقدام انجام دیا علی ابن عبی طالب کی بلایت اور امامت کو بچانے کے لیے وہ ہمارے لیے اس ویحہ سنا ہے آئیے ان ایام میں ہم اپنے زندگی کے بہترین اوقات کو حضرت زہرہ کی سیرت سے متصد کرتے ہوئے اور ان کی سیرت پر حمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو گزاریں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں جو کام انجام دیا ہے وہی اقراض و مقاصد ان ایام فاطمیہ میں ہمارے لیے ضروری ہیں حضرت کی زندگی کو اگر اور سے دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حضرت نے اس مدینہ کے ماحول میں انجام دی کہ شاید جو اقابل صحابہ تھے وہ بھی اس خیل کو اور اس کام کو انجام نہ دے سکے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت یا شہادت واقع ہوئی اور آپ دنیا سے گئے تو مدینہ کا ماحول بلکل سے چینج ہو گیا بلکل سے بدل گیا وہ لوگ کے جو در رسول پہ آ کر در در مدود پہ آ کر سلام کرتے تھے آج وہ آپ کو نقلی سے کیا گئے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے ان ایام میں تین بہت اہم کام انجام دیئے ہیں لہذا ہمارے بھی یہ ضروری ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں یا اگر ہم ایام فاطمیہ کے اقراض اور مقاصد کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو جناب زہرہ کے ان تین کاموں کی پہلی کرنا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے پہلی چیز جو حضرت کے زندگی سے ہم کو ملتی ہے وہ حق کے لئے اقدام کرنا نیڈر ہو کے بے خوف ہو کے حق کے زلزلے میں بات کرنا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے مدینہ میں یہی کیا ایک ایک صحابی کے گھر پہ جا کر ان کو متوجہ کروایا کہ تم قدیت کے میدان میں نہیں تھے جب میرے بابا نے میرے شوہر کی ولایت اور وسائیت کا اعلان کیا تھا وہاں پہ جناب زہرہ دری نہیں خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ ایک ایک انسان سے اعتراف دینے کے لئے اس کے گھر تک تو پہلا مرحلہ ایام فاطمیہ کا یہ ہے کہ جب ہم ان ایام میں زندگی گزار رہے ہوں تو ہم حق کے لئے قیام کریں حق کے لئے آواز اٹھائیں اگر حق کے اوپر مسئیبت آ رہی ہے تو ہم حق کا دفاع کریں یہ پہلی چیز ہے جو جناب زہرہ کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے دوسری چیز جناب زہرہ کی زندگی سے جو ہمیں مجھتی ہے اور جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ان ایام میں اس کو زندہ کرنا ہے وہ مظلوم کی حمایت ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ظالم تمہیں دکھائی دے تو اس کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم جہاں کہیں بھی ہو کسی بھی قبیلے کا ہو کسی خاندان کا ہو کسی مذہب کا ہو فرق نہیں چلتا کر وہ مظلوم ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مظلوم کی حمایت میں کھرے ہو جاؤ دائر ہے کہ اس کائنات میں امام علی سے بولا کوئی مظلوم نہیں ہے اور اس بات کو جناب زہرہ سمجھتی تھی لہذا جناب زہرہ امام علی کی حمایت میں مدینہ کی گلی کچوں میں چل کے اور جا جا کے ایک ایک گھر پہ جا کر علی کی مظلومیت کو بازے کرتی رہی ایم فاطمیہ کا ایک حدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے مظلوموں کی حمایت کے لیے کھرے ہو جائیں خصوصاً آج کے زمانے میں جو غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسرائیل جس طرح صرف ظلم کر رہا ہے بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر حد یہ ہے کہ ہوسپٹلز مسجدیں مدلسیں ان سب کے اوپر بمباری ہو رہی ہے جہاں بچوں نے پناہ لی ہے جہاں عورتوں نے پناہ لی ہے اگر واقعاً ہم جناب زہرہ کی صیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اگر واقعاً ہم ایم فاطمیہ منانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے ہمیں اس کے قبیلے اس کے مدحب کو نہیں دیکھنا ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے اگر ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں تو ہم جناب زہرہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تیسرا اور اہم اقدام کہ جو ان ایام میں حضرت زہرہ نے انجام دیا اور ایام فاطمیہ میں ہمیں انجام دینا بغیر اس اقدام کے انجام دیئے ہوئے ہم حق کے ایام فاطمیہ آدھا نہیں کر سکتے وہ اپنے وقت کے حجتِ خدا کا دفاع کرنا ہے اپنے وقت کے امام کا دفاع کرنا ہے ولی خدا کے مصیبت میں اس کا ساتھ دینا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ کے اس ماحول میں سب نے علی ابن عبیدالیب کو تنہا چھو دیا لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے لیکن تنہا جو خاتون مدینہ کے اندر موجود تھی جس نے علی ابن عبیدالیب کی حمایت کی علی ابن عبیدالیب کا دفاع کیا وہ جناب زائرہ صلی اللہ علیہ نے آئے ہیں انہوں نے اس قربانی کے مسئلے میں یہ نہیں سوچا کہ میں کیا دے رہیم ہو رہا ہے خدا میں بس فکر یہ تھی کہ وقت کے حجتِ خدا کا دفاع ہو جائے وقت کے امام کی مظلومیت ختم ہو جائے لہذا اس راہ میں سب سے بڑی قربانی جناب موسن کے قربانی ہیں کہ ابھی جناب موسن دنیا میں آئے بھی نہیں لیکن حضرت زائرہ نے ولایت کے دفاع میں پہلی قربانی پیش کر کے بتایا کہ جب بھی ولایت کے اوپر وقت پڑے گا جب بھی امامت کے اوپر وقت پڑے گا رسول کی بیٹی سب سے پہلے امامت کا دفاع کرے گی دوسری چیز جناب زہرہ نے جو علی ابن عبیدالیب کی حمایت میں انجام دی وہ بداہر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زہرہ کا حق چھین لیا گیا اور فیدہ جو باپ جناب زہرہ کی ملکیت تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کو طلب کرنے کے لیے اس کو ماننے کے لیے دربار میں جناب زہرہ نے جا کے خطبہ فیدہ کیا ارشاد فرمایا شاندار خطبہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس خطبات کے نقاط کی طرف متوجہ ہوں اگر اس خطبے کو دیکھیں آپ تو بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسئلہ فیدہ کا تھا دعویٰ فیدہ کا تھا دھگرا فیدہ کے اوپر تھا تو جناب زہرہ کو فیدہ سے متعدد کتنے معلومات تھے وہ اپنے ساتھ لے کے گواہ کے طور پر دربار میں جانا کر گئے تھا کہ فیدہ کی زمین کتنی بڑی ہے اس میں کتنے درخت لگے ہیں اس میں کتنے مزدور کام کر رہے ہیں یا اس کی عامتہ نیس آلانہ کتنی ہیں اس طرح کی کوئی بات بھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے دربار میں نہیں کیچا لائیتوں کی تلاوت کر کے میراث کے قانون کو ثابت کیا ہے اور اس کے بعد پھر دین کی اور شریعت کی باتیں بیان کرنے لگی خدا کی توجید کا اخراق کیا رسول کی رسالت کا اخراق کیا اور پھر پورے زور شور سے اس خطبے کے اندر علی ابن ابی طالب کی تقریباً بارہ صفات جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے بیان کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زہرہ نے ولایت کے دفاع میں فیدہ پوسیف ایک بہانہ بنایا ہے ورنہ حقیقت میں جناب زہرہ کو باق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی حقیقت میں جناب زہرہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باق کے لئے میں دربار تک جاؤں لیکن اس باق کو بہانہ بنا کے اس وقت مدینہ میں جب لوگ خاموش تھے جب لوگ علی کے دفاع میں نہیں بول رہے تھے اس وقت جناب زہرہ نے اس فیدہ کے خطبے کے دریئے سے علی ابن ابی طالب کی صفات کو بیان کیا اور ہم سب کو یہ بیغام دیا ہے کہ آئیہ میں فاطمیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان ایام میں ولایت کا دفاع نہ ہو جب تک ان ایام میں امامت کا اور ولی خدا کا دفاع نہ ہو اس خطبے میں جو صفات بیان کیا اس میں سے ایک صفت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں مجتہدن فی عمر اللہ ولی خدا کون علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں زحمت کرنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں یستجو اور کوشش کرنے والے ہیں علی ابن ابی طالب کی تعلیف اس طرح سے کی کہ اللہ کی راہ میں زحمت اٹھانے والے ہیں اور اس کے بات فرماتی ہیں قریباً من رسول اللہ سب سے زیادہ اگر کوئی رسول سے قریب ہے تو علی ابن عبی طالب ہیں اور اس کی بہترین تعلیر کہ خود رسول اکرم نے علی ابن عبی طالب کو خطاب کر کے فرمایا یا علی انتہ تسماؤ ما اسماؤ و انتہ تراما آرا یعنی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں گویا نبوت اور امامت کی سماعت و بشارت ایک ہے جو رسول اکرم سنتے ہیں وہ علی سنتے ہیں جو رسول اکرم دیکھتے ہیں وہ علی ابن عبی طالب دیکھتے ہیں اس طرح کے دیگر صفات کو جناب دہرہ صلی اللہ علیہ نے اس خطبے میں بیان کر کے اپنی اس شہادت اپنے اس اقدام کے دریئے سے وقت کے امام کا اتفاق کیا اور ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم ان بیس دنوں میں ایام فاطمیہ منانا جاتے ہو اگر تم میرا غم منانا جاتے ہو اگر واقعاً تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں تو جب تک ان ایام میں وقت کے ولی خدا اور وجہت خدا کا اتفاق نہیں ہوگا جب تک ولایت کی بات نہیں ہوگی ان ایام میں اس وقت تک ایام فاطمیہ مکمل نہیں ہو سکتے لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ایام میں علی ابن عبی طالب کی مظلومیت کو بازے کریں ولی خدا کا اتفاق کریں وقت کے امام کا اتفاق کریں تاکہ قیامت میں جب ہم حضرت دہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیچھوں تو سر خرو ہو سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے صیرت کا اتباہ کیا ہے آپ کی صیرت کا اتباہ کیا ہے یہی اصل حدف ہے ایام فاطمیہ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ